بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم فرحیم اور آپ رکھسیس گزین رمضان مبارک کے پابرکت مہینے کے حساب سے ٹکسیس گزین میں سہری کے لیے میں آج دلبینہ کی ڈش تیار کر رہی ہوں تو وقت ضائع کیے بغیر ہم دلبینہ کی تیاری کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے جو جو لے کر اس کا دلیا بنوالیں اگر آپ کے پاس سابت جو ہے تو آپ اس کو بھی پانی میں بھگو کر رکھ لیں لیکن میں نے یہاں آسانی کے لیے اس کا دلیا تیار کروالیا ہے تو ہم نے لے لیا ہے جو کا دلیا چھے کھانے کے چمچ کے برابر اس کو پانی میں بھگو کر ایک رات کے لیے رکھ دیں گے خجورے چودہ سے پن رات اس کو بھی پانی کے اندر میں نے بھگو کر رکھ دیا ہے یہاں پر خجورے تھوڑی سی سخت ہی اگر آپ کے پاس نرم خجوروں جو فوراں موہ میں گھل جائے تو اس کو تین گھنٹے تک کے لیے بھگو دیجئے گا لاکٹون کی وجہ سے مجھے ابھی یہی خجورے ملی ہیں مگر تلبینہ کو ہر قسم کی خجوروں کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھگی ہوئی خجوروں کو میں دو حصوں میں کاٹ کر اس کی گھٹھلی نکال لوں گی اب باقی کے انگریڈینٹس جس میں دودھ دو کلو چینی ہسپی ضرورت سبز الائچی چار عدد لے کر اس کو ہاون دستے میں اتنا کوٹ لیں کہ ان میں کریک آ جائے کریم چار سے پانچ کھانے کے چمچ ٹرائی ملک ٹو ہنڈرڈ گرام گارنشنگ کے لیے کشمیش ہسپے ضرورت ناریر کی سلائسز ایک کھانے کی چمچ کے برابر لے لیں بادام چودہم پندرہ لے کر اس کو کرش کر لیں اب ایک ڈیپ ساوس پین لے لیں اس میں دودھ کو ڈال دیں دو کلو دودھ ڈالنے کے بعد اس میں سبز الائچی کو ایڈ کر دیں جب دودھ گرم ہونے لگے تو اس میں بھیکا ہوا جوہ کا دلیا شامل کر دیں اس کے بعد اس کے اندر خجوریں بھی ایڈ کر دیں اور ان کو مکس کر کر پکائیں اس کو پکانے میں کافی ٹائم لگے گا خجوریں مکمل طور پر میش ہو کر تلبینہ میں مکس ہو گئے ہیں اور 35 منٹ کے بعد تلبینہ اس کنڈیشن میں آ جائے گا تلبینہ کی تیاری میں عموماً 45 سے 50 منٹ لگتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دلیا تھک ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس میں یہاں میں کریم شامل کر رہی ہوں کریم کو مکس کر لیا ہے اس کے بعد اس میں ڈرائی ملک کو ایٹ کر لیں گے ڈرائی ملک ایٹ کرنے کے بعد اس کو تیزی کے ساتھ ہینڈ بلینڈر کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لیں تاکہ اس میں کوئی کٹھلی باقی نہ رہی ابھی تلبینہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اس میں بلبلے آنا شروع ہو گئے ہیں میں فلیم کو آف کروں گے خجوروں کا اپنا ٹیسٹ کافی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو اس کی مٹھاس کم لگے تو حس پہ ضرورت آپ اس میں چینی ایڈ کریں یہاں پر میں دو کھانے کی چمچ چینی مکس کر رہی ہوں اس میں اور دوبارہ سے فلیم کو آن کر دوں گے یہاں پر فلیم آف کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چینی کو آرام سے تلبینہ میں مکس کر دیں تاکہ وہ نیچے نہ لگے اب دوبارہ سے فلیم کو آن کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں چند سیکنڈ میں ہی تلبینہ بہت زیادہ ٹھک ہونے لگ پڑے گا اس کو مزید دو منٹ تک پکانا ہے دو منٹ کے بعد فلیم آف کر دیں اور اس میں کرش کیا ہوا بادام شامل کر دیں اس کے بعد اس میں کشمیش اور نارگل کی سلائسز بھی شامل کر دیں مزیدار تلبینہ بلکل تیار ہے آپ اسے سہری میں کھائیں اور پورا دن آپ کو بلکل بھوک نہیں لگے گی تلبینہ دلوں کو تھنڈک دیتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تلبینہ بہت پسند تھا تو آج مجھے اس ڈش کے ساتھ اجازت دیجئے پھر ملیں گے نئی ریسپی نئے ذائقے اور نئی ڈش کے ساتھ اللہ ہم سب کو اپنی آمان میں رکھے آمین موسیقی 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 موسیقی